موسیقی درس ضروری تدریس ضروری مداری ضروری مکاتب ضروری مساج ضروری مزدکہ ضروری اور مولوی بھی ضروری آپ کو ضرور کریں مکتب میں میم مدرسے میں میم مزدکہ خانگاہ میں میم مسجد میں میم مدرس میں میم معلم میں میم کیوں؟ اس لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میم ہے یہ اسی میم کا پرتا ہے یہ اسی میم کا سائع ہے یہ کہ علماء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مدین کو لے کر کے کھڑے ہیں مختدہ بن کر کے کھڑے ہیں اور آج بھی ان کے سرو پر اگر آپ بندے ہوئے امامے دیکھ رہے ہیں یہ امامے نہیں ہے یہ اپنا کفن ہے کہ جہاں گریں گے ہم تمہارے کفن کے محتاج نہیں ہے اسی امامے میں لپٹ کر کے قبروں میں چلے جائیں گے لیکن امت کو ہمت کا قوت کا سبر کا استقامت کا درس دے کر کے دنیا سے رخصت ہوگی حالات سے گزری ہے امت حالات سے گزرے ہیں امت کے علماء میں تو علماء اکرام سے دست بستا یہ گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے حالات سے گھبرانا نہیں ہے اس لیے کہ کسی مدرسے میں یہ صاحب حوالہ صاحب مراجع حضرت مولانا مفتی انام صاحب دعوت برکاتوں میں نام الہی موجود ہے اس چیز کو اچھی طریقے بھلی باتی جانتے ہیں اور آپ کو سمجھا بھی سکتے ہیں کہ کسی بھی مدرسے میں کسی عالم دین کو علم کی سند نہیں دی جاتی علم کے ساتھ حلم کی سند دی جاتی ہے علم کے ساتھ حلم کی سند دی جاتی ہے علم کی سند تو اللہ کے طرف سے آگئی اور حلم کی سند آپ مدرسے میں رہ کر کے جس میں سوکے ٹپڑے کھا کر کے ڈال اور پانی پر گزارا کر کے کبھی مرغن تو کبھی سوکے ٹپڑے تو کبھی ہوا اور فضاؤں کے جھکر تو کبھی ماں باپ سے دوری تو کبھی بیچینی اور بیتابی اور کھلے آسمان کے نیچے وقت گزار کر کے علم نبوی کو حاصل کیا ہے اور اس نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب میں وہ گھڑا ہو گیا ہوں جسے آگ پر تپا دیا گیا ہے اب مجھے بازار میں ڈال دیجئے آگے بڑھاتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ باسی فراش شخص ہے اب امت میں امت میں یہ چلنے کے قابل ہے رہنے کے قابل ہے ہم دیں اسے حلم کی سندی ہے جسے آزمانہ ہو آزمالے جسے ترپانہ ہو ترپالے جسے رولانہ ہو رولالے چاہے اس کے پیٹ پر پتھر بندہ دے یا تائف کے پتھر اس پر برسا دے یہ محمد الرسول اللہ کا وارث ہے یہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں آئے گا اس لیے کہ اس لیے کہ سجید الانبیاء نے جس دن اسے اپنا وارث کہا تھا ایک جملہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اور بلائیں اور آزمائشیں وہ نبیوں پر آئیں گی اور نبیوں کے بعد ان کے وارث علماء پر آئیں گی ہمارا مقدر ہی آزمائش ہے اس لیے ہم آزمائشوں سے بلائوں سے اور مصیبتوں سے نہ کبھی گھبرائیں ہیں اور نہ انشاءاللہ کبھی آنے والے قیامت کی صبح تک گھبرائیں ہم تو صدر کفن پھار کفن پہن کر کے اور کفن سرو پر بان کر کے نگلتے ہیں اس لیے علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہنے والوں کی نماز مکمل ہوتی ہے اور کب تک جب تک وہ سلام میں شامل ہے اور جو لوگ نماز کے درمیان سے چلے جاتے ہیں نہ انہیں اختداء نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی تو ان کی نماز کامل ہوتی ہے اس لیے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عالم دین کیسے بنائیں دنیا ان کے مدنظر ہے دنیا ان کے پیش نظر ہے دنیا ان کے سامنے ہے ایک استاد محترم نے طالب علم تو مدرسہ سے غیب دیکھا فقر لاحق ہوئی دعوی کر کے اس کے گھر پر پہنچے میرے بچہ ہفتہ گزر رہا ہے تو مدرسہ آتا کیوں نہیں تو اس بچے نے جواب دیا حضرت مجھے کوئی مدرسہ نہیں پڑنا کوئی مولوی نہیں بننا اور مجھے کوئی لوگوں کو گیان نہیں وٹنا ہے کہا بیٹا کیوں کہا میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا اور جوتہ نیچے سے پھڑ گیا تھا میں ایک موچی کے پاس پہنچا اور میں نے موچی سے کہا میرے حضیز ذرا مجھے یہ جوتہ تو سل کر کے دے دے تسمہ جوڑ کر کے تُو دے دے تو اس نے مجھ سے کہا کہ لاؤ ایک روپیہ دو تو میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس ایک روپیہ تو ہے نہیں آؤ میں تمہیں ایک دین کا مسئلہ بتا دو دین کا مسئلہ سنا دو تو اس موچی نے کہا میرے بچے یہ دین کا مسئلہ میرا پیٹ نہیں بھر سکتا مجھے تو ایک روپیہ دے کہ میں کچھ لاؤں کھاؤں پیوں اور اتنا گھر باہر چلاوں تیرے مسئلے سے میرے پیٹ کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا کہا ہے استاذ محترم میں ایسا علم سیکھ کر کیا کروں جو نہ میرے پیٹ کا مسئلہ حل کرے نہ اس کے پیٹ کا مسئلہ حل کرے اور نہ ایک جوتے کا تسمہ جوڑ سکے ایسا علم مجھے حاصل کرنا نہیں استاذ محترمی مسکراہت کے ساتھ اس کا جواب دیو اور کہا میرے بچے اس مسئلے کی قدر اس موچی کے پاس نہیں ہے اس لیے کہ تیرے پاس جو علم ہے یا جوہر ہے قدر جوہر شاہداند یا بداند جوہری اور ہیرے کی موٹی کی جوہر کی پرخ وہ جوہری ہی کو ہوتی ہے اس موچی کو کیا ہوگی تیرے مسئلے کی قدر تو چل میرے ساتھ علم دین حاصل کر ایک وقت آئے گا اللہ تجھے علم دین کی عظمت اور اس کے قدر ضرور سمجھا دے گا بچہ چلا گیا ایک دور آیا چودھوی رات کا چان ساری تابناکی اور رانائیوں کے ساتھ میں چمک رہا تھا اور وہ حارن رشید زبیدہ کو دیکھ کر کے مسکر آ رہا تھا فرتجزبات میں جملہ زبان پر جاری ہوا زبیدہ اگر تُو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے تین طلاق ہے زبان سے جملہ نکل گیا بات زبان سے تیر کمان سے لوٹ کر نہیں آتے استاد لوگ آتے ہیں دورتے ہوئے سپیڈ سے بڑے غصے میں گردوبار میں اٹے ہوئے اور دندناتے ہوئے آتے ہیں مفتی صاحب میں اتنے غصے میں تھا اتنے غصے میں تھا اگلہ جملہ ہم خود بول دیتے ہیں کہ میں نے میرے غصے کے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیئے ہے نا کہاں لیکن میں غصے میں تھا میرے پیارے کون پیار میں طلاق دیتا ہے کون خوشی سے طلاق دیتا ہے میڈم آج میں بہت خوشی میں ہوں اور مسرد سے ہوں اس لئے آپ کو تین طلاق کون دیتا ہے یہ تو طلاق غصے ہی کامل ہے اتنا یہ غصہ آگیا تھا اپنا ٹرک کسی کو دے دیا ہوتا اپنا پلات کسی کو دے دیا ہوتا ضمیر و جائداد کسی کو دے دی ہوتی کسی کو کیوں نہیں دیا اگر کوئی حلق کی چیز نظر آئی تھی تو ایک اور اپنے نظر آئی تھی اس لئے باقی ہو گئی تیرے لے راستہ نہیں ہے سوائے ذلت کے دیدی طلاق اب سارے علماء کو جوڑا جب مسائل پھسیں گے علماء یاد آئیں گے علماء یاد آگئے سارے کے سارے علماء اکرام کو جوڑ لیا سارے علماء جوڑ گئے بحث کا بازار گرم ہو گیا دربار بھرا ہوا ہے شورو ہو گا ہے ہر ایک کہتا تھا چاند سے زیادہ قوم خوبصورت ہو سکتا ہے اس لئے شرط پائی گئی اس لئے طلاق واقع ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں بس معاملہ ختم حارون رشید روئے جا رہا تھا حارون رشید روئے جا رہا تھا اس بچے کا گزر وہاں سے ہوا اس نے دربان سنتری سے پوچھا اندر کیا معاملہ چل رہا ہے بہت شورو ہو رہا ہے تو اس نے جواب دیا کہ اندر ایک مسئلے پر بحث ہو رہی ہے رات ایسا ایسا وقت پیش آیا ہے فرت جذبات کے اندر حارون رشید نے کہہ دیا ہے کہ تجھے تین طلاق اگر تجاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو کچھ صورت ہی نہیں ہے اس بچے نے کہا تین تو دودھ کی بات ہے پاؤ طلاق میں واقع نہیں ہوئی ہے سنتری نے کہا دربان نے آگے بڑھ جاؤ تمہارے ہوتوں کا دودھ ابھی تک سکھا نہیں ہے آگے بڑھ جاؤ تمہارے ہوتوں کا دودھ ابھی تک سکھا نہیں ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ چچا جان مجھے اجازت تو دیجئے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں کہ ٹھیک ہے داخل ہو جاؤ بچہ داخل ہوا تو بڑے پرتفاق انداز میں کہا کہ اے حارن رشید یہ علماء تین طلاق کے دعویٰ کر رہے ہیں میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں تین تو بہت دور کی بات ہے پاو طلاق بھی واقع نہیں ہوئی ہے تو کہا کیسے کہا ہاں میں یہ مسئلہ بتاؤں گا تو کہا بتاؤ کہا یہ علم کی بات ہے اتنے آسانی سے بتائے نہیں جائے گی آپ اپنے تخت سے نیچے اُدھرئے کہ میں بیٹھ کر کے یہ بات آپ کو بتاؤں بادشاہ نیچے اُترا اور علم وہاں پر تخت پر بیٹھا ہوا راج کر رہا تھا اس بچے نے کہا قرآن کریم میں رب کا فرمان ہے وَالتین قسم ہے انجیر کی وَالزیتون قسم ہے زیتون کی وَطُورِ سینہ اور قسم ہے تُورِ سینہ کی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس عمل والے شہر کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِیم بِلَا شُبَا ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت ساچے میں ڈھالا ہے سب سے بہترین ساچے میں ڈھالا ہے اگر چان انسان سے زیادہ خوبصورت ہوتا اللہ انسان کے جگہ وہاں قمر بدر حلال کہتا لیکن اللہ نے چان کا نام نہیں لیا انسان کا نام لیا ثابت ہو گیا انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے علماء نے ایک زبان میں نعرے تکبیر بلند کیا اور کہا وَهْوَا بَچْهِ وَاوَا تُو جَوَا مردوں میں بازی لے گیا حارون رشید کا مسئلہ حل ہو چکا تھا علماء نے سواد دے دی تھی اتنا خوش ہوا کہ کہا زبرجد یاقود زمرد موتی ہیرے جواہرات سے بھر کر کے ایک بندی جانوروں سے لدی ہوئی اس کے ساتھ رخصت کر دی بچے نے کہا گھر کی طرف نہیں استاد کی کٹیہ کی طرف لے کر کے چلو استاد کی کٹیہ کے سامنے کاخ اور کاشانے کے سامنے وہ بندی کھڑی ہوئی تھی اور مال و مطا سے لدی ہوئی تھی استاد باہر نکلے تو کہا بیٹے یہ کیا ہے کہا حضرت آپ نے سنا نہیں ایسا ایسا مسئلہ پیش آیا میں نے حل بتایا بادشاہ نے خوشی میں میرے ساتھ یہ توفت حائف کر دیئے ہے تو استاد نے مسکرا کر کے کہا میرے بچے میں نے مزدید اس سے نہیں کہا تھا کہ قدر جوہر شاہد آنت یا بد آنت جوہری کہ جوہر کے قدر جوہری کو ہوتی ہے یا شاہ و بادشاہ کو ہوتی ہے تیرہ اس مسئلے کی قدر اس موچی کے پاس نہیں تھی کہ وہ اس کے قیمت ادا کر سکتا اس کے قدر تو اس بادشاہ کے پاس تھی عزیزوں یہی آپ سے کہنا ہے اس علم کی قدر اور علماء کی عزت کی قدر آج اگرچہ آنکھ سے نظر نہیں آ رہی ہے پردہ غیب میں چھپی ہے کل قیامت کے دن پتا چل جائے گا کون عزت والا ہے اور کون رب کے سامنے جا کر کے سفارش کرنے کی تاتت رکھتا ہے اکھر میں ایک بات کہتا ہوا چھو وہ یہ بات ہے اب آپ سوچ رہی ہوگی سارے علماء کے فضائل آگے ہمارا کیا میرے عزیزوں بس دو تیم نیٹ آگے واقعیتا علماء ہمارے سر کے تانچ پوری عمت کے سر کے تانچ لیکن کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے زلات لرزشے انسان کا دامن نہیں چھوڑتی بعض ممبر آپ نے ایسی بھی دیکھے ہوں گے جہاں عمت کے جوڑ کے بجائے توڑ کا کام کیا جاتا ہے بدعا ہی میری ان علم والوں کو جو ممبروں سے عمت میں کفر کی خیرات باٹھتے ہیں تول باٹھتے ہیں اللہ کرے یہ دعا ہے میری ان کے لئے کہ ان کی زبانوں پر عمت کی اصلاح فلا جوڑ سلا داخل ہو جائے اور جاری ہو جائے اس لئے عمت نے علماء پر اعتماد کیا ہے ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچنے دیں تفسیر اب اس سورد میں لکھا ہے ایک کبوتر کبوتری آپس میں چہے چہا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں داستانِ عشق دونوں کے درمیان پنپ رہی ہے ایک مولوی صاحب سرقبر کو لباس میں ہاتھ میں تیر کمان لی ہوئی جنگل میں داخل ہوئی ہے کبوتری کی نگہ پڑ گئی کہا اُڑ چلو شکاری آ رہا ہے اس کبوتر نے کہا وہ تمہیں شکاری لگتا ہے اتنا پیارا لباس دیندار آدمی نظر آتا ہے وہ کیوں شکار کرے گا وہ کیوں شکار کرے گا اس لیے تم ادھر متوجہ نہ ہو تم میری طرف دیکھو بس آپس میں بات ہو رہی تھی وہ تیر کمان سے چھوٹ گیا سن سناتا ہوا حلق کے اندر داخل ہوا اور کبوتر تڑپتا ہوا پھر پھڑاتا ہوا دم بہا خو گیا وہ کبوتری اڑی سلمان علیہ السلام کے دربار کے طرف تراہیمان تراہیمان کرنے لگی اور فریاد رسی کرنے لگی سلمان علیہ السلام نے کہا بات کیا ہے بتاؤ تو سہی کہا ہم نے کیا آئتے بار اور ہمارا آئتے بار کا خون ہو گیا ہم نے ان کے لباس کو دیکھ کر ان پر بھروسہ کیا اور انہوں نے جان سے مار دیا ہمارے جوڑے کو ان کو حضر ہونے کا حکم دیا گیا وہ آئے تو کبوتر ہاتھ میں تھا کہا تم نے اس کے جوڑے کو قتل کر دیا شکار کر لیا تم نے اس کا یہ ایسا کیوں کیا انہوں نے چار پرنے پلٹایا اور کہا زبوری زباد کی اجازت دیتی ہے کہ اوہ اللہ لکم سیدو تیور تمہارے لئے پرندوں کا شکار حلال ہے تو ہم تو شکار کریں گے اپنے پیٹ کے لئے کیا مسئلہ ہے سنوہ علیہ السلام نے کہا ان کی دلیل سچی ہے ان کی بات پکی ہے یہ تو شکار کریں گے اور ضرور کریں گے اللہ نے تمہیں ہمارے لئے حلال کیا ہے کبوتری کے آنکھوں میں آنسو تھے اس نے یہ کہا سلمان علیہ السلام نے کہ ٹھیک ہے اگر اللہ نے ہمیں تمہارے لئے حلال کیا ہے تو بس چشم تسلیم ہے جو مزاج یار میں آئے آپ ہمارے سیخ کباب بنا کر کھا لیجئے آپ پر بھول کر کے کھا جائیے خوب شکار کیجئے لیکن ہے سلمان بن دعود آپ قوموں کو اور امتوں کو اس بات کا آج درس دے دیجئے کہ اگر شکار کرنا ہے تو آہ شکاری کے لباس میں کر اس لباس کو بدنام نہ کر کہ ساری کائنات ساری دنیا کا ذرہ ذرہ اس پر بھروسہ کرتا ہے ذرہ ذرہ بھروسہ کرتا ہے اس لئے کبھی کبھی ہوتا ہے بظاہر جالے باباتین اندھیرے لباس فقیرے میں فرطل اٹھے رے کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی کسی کو عالم دین سمجھ کر کے جھانسہ کھا لیتا ہے اس لئے علماء کی مجالس کو ضروری سمجھو علماء کی مجلسوں میں شرکت کرو تو علم سمجھ میں آئے گا علماء سمجھ میں آئیں گے مختدہ سمجھ میں آئیں گے جو قوم مختدی بنتی ہے مختدہ کی وہ قوم کبھی بھٹکتی نہیں اس کو کامیابی ملتی ہے اللہ کرے اللہ کرے کہ ہمیں اور پوری امت کو کامیابی نصیب ہو جائے دنیا کی بھی آخرت کی بھی اللہ کرے کہ ہمیں علماء کی قدر نصیب ہو جائے ان کے عظمت کے ماننے والے اور آخری ساز تک ان کا ساتھ دینے والے ان کے ساتھ چلنے والے اور ان کے لئے ہم دعا کرنے والے ہو جائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و ندع اللہ بعملکم العافیہ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہمارا ویڈیو دیکھ سکے آپ سب سے پہلے